اسلام علیکم بیورز ایم ہنہ مہجبین ایم ہنہ مہجبین آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں CS606 کمپائلر کنسٹرکشن کی اسائیمنٹ نمبر ون کا ایڈیا سولیشن بٹ اسائیمنٹ ایڈیا سولیشن شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کردے بیل آئیکن کو کلی کرنا مت بولے گا تاکہ اپکمین لیکچورز دیفرنٹ اسائیمنٹس قویزز اور پیپرز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہن جائیں لائک بھی کیجے گا شیئر بھی کیجے گا اچھا جہاں پر رولز جو ہیں مارکنگ کے لئے وہ بتا دیے گئے ہیں اس کو ضرور پڑھا کریں کوپی پیسٹ نہیں کرنا ہوتا کوئی کرپ فائل نہ ہو اور باقی آپ کو فارمیٹ بھی پتایا گیا ہوتا ہے کہ کس فارمیٹ میں آپ نے یعنی اسی ڈاکومنٹ میں ہی آپ نے جو اور جو اسیمیٹ ہے وہ آپ لوگوں کو دیا گیا ہے اور یہاں پر تاسک کیا دیا گیا ہے you are required to find the tokens produced by lexical analyzer and write them along their types types are given below types اس میں سے نیچے آپ کو یہاں پر جو common types and token کی some typical token types with example are given یہاں پر آپ کے پاس example میں hint کے طور پر یہاں پر دیا ہوا ہے کہ identifiers کیا ہوتے ہیں variables وغیرہ جو ہوتے ہیں انہیں identifiers کہتے ہیں جو built-in keywords use ہوتے ہیں predefined جیسے ہوتے ہیں if, else, while or return تو انہیں keywords کہتے ہیں integers آپ لوگوں کو کہتے ہیں پتہ ہے کہ numbers کو کہتے ہیں float یعنی point میں decimal میں جو value ہوتی ہے اور symbols یعنی brackets آگئی plus, minus کا sign, equal کا equality کا, assignment operator کا تو semi colon, colon اس طرح کے جو sign ہوتے ہیں انہیں symbol کہتے ہیں اور یہاں پر اگر کوئی انگلیش لیٹر رائٹ کیا ہوا ہے تو اسے ہم سٹرنگ رائے کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس code میں سے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے یہاں پر ایک example کے طور پر آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے کہ token ہمارے پاس کیا ہے for ہے اور اس کی جو type ہے وہ keyword ہے کیونکہ ہمیں یہاں پر example میں بھی بتایا گیا ہے کہ keywords میں if, else, return, for, while اس طرح کے keywords آتے ہیں اب یہاں سے آپ نے ایک چیز چیز کرنی ہے چاہیں تو آپ سب کو سارے symbols یعنی یہاں پر token symbol لکھ کر جتنے بھی symbols ہیں اور یہاں پر suppose کریں string ہے تو کومہ کے ساتھ separate کر کے ساری جو جتنی بھی strings ہیں وہ یہاں write کر دیں اور کیا تھا ہمارے keywords ہیں جو وہ ایک ہی بار write کر دیں نہیں یہاں پر write کیا ہوئے you can add or delete rows in this table as per your requirement یعنی اس میں آپ format یہی رکھنا ہے just آپ اس میں کیا ہے rows add یا delete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو میں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو handouts کی طرف لے چلتی ہوں یہاں آپ نے جانا ہے اپنے handouts میں cs606 کے handouts ہیں اور page number 17 بن رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر lecture 5 ہے تو اس میں token کا جو topic ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ لوگوں کو token کا بتایا ہے کہ a code snippet یعنی code کی line دی بھی ہے اور اس کو separate کر کے write کیا ہوئے if alada ہے b alada ہے coma ہے bracket ہے ٹھیک ہے zero ہے اور a b c equal کا sign assignment operator ہے تو یہ سارے اس نے کہا ہے کہ keywords variable boolean operator assignment operator ہی یہ سارے آ رہے ہیں اور اس میں کیا ہے token اور نیچے بھی اس نے token کی types بتائی ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں symbols میں string میں keywords میں if else while for ورہے ہیں ورہے ہیں اگر آپ نے یہ لیکچر کیا ہے تو اچھے سے آئے گا ایسائیمنٹ کافی ایزی ہے کہ آپ کو دیکھ کر ہی idea ہو گیا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس code میں سے first اگر میں بات کروں تو 4 میرے پاس keyword ہے if میرے پاس keyword ہے cout else cout یہاں پر end line یہ keywords ہیں باقی یہ brackets میرے پاس symbols میں آ جائیں گی اور یہ equality یعنی symbol keywords میں آ جائیں گے اور symbols میں آ جائیں گے سارے اور یہ جو انگلیش میں write کیا ہوا ہے یہ یہاں پر string consider ہوگی اور یہ جو i ہے یہاں پر یہ variable consider ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ باقی یہ جو angle brackets ان کو بھی symbols ہی consider کیا جائے گا now let's see اب یہاں پر دیکھیں جو 4 ہے ہمارے پاس جیسے 4 loop لگا ہوتا تو 4 keyword ہو جائے گا ٹھیک ہے parenthesis ہمارے پاس symbol int ہمارے پاس keyword ہے اور i ہمارے پاس identify یعنی variable ہے equal ہمارے پاس symbol ہے zero integer semi colon یعنی semi colon اب یہاں پر میں آپ چاہیں تو ایک ہی line میں for comma int کومہ آپ write کر کے اور جو بھی keywords آ رہے ہیں اس میں کومہ کے ساتھ separate کر کے یعنی 5 line میں یا 6 line میں بھی write کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ جیسے write کریں یعنی آپ 4 لکھ دیں یہاں پر keywords اور کون کون سے ہیں suppose کریں میں یہاں پر write کریں میں تو یہاں پر write کر یہاں سے keyword ڈھون لیتے ہیں یہاں سے keyword if again ہمارے پاس keyword آ رہے ٹھیک ہے اور if کے بعد اور ہمارے پاس keyword ہے else keyword ہے ٹھیک ہے else ہے میرے پاس اور بس else ٹھیک ہے تو اس طرح سے بھی آپ اسے کر سکتے ہیں else میرے پاس ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ کون سے جو آپ نے بتانے you are required to find the tokens produced by lexical analyzer and write them along with their types اب یہ ڈھیک ہے آپ اس کو چاہیں تو آپ ایسے ہی رائٹ کر لیں جیسے میں نے رائٹ کیا چاہیں تو آپ ایک لائن میں بھی اسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں جو ہے فور ہے وائل ہے تو ریٹرن کی سٹیٹمیٹ ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے آپ کے پاس سیم ورڈ میں آتی ہے ٹھیک ہے سیمی کالن ہو ڈاٹ ہو کالن ہو اور ایکول کا سائن ہو جیسے موڈلس کا سائن ہے یہ سارے کیا آجاتے ہیں آپ کے پاس سیمبلز آجاتے ہیں اور جب نمبرز کی بات ہوگی تو ہمارے پاس کیا ہوں گے انٹیجرز ہوں گے اگر ڈیسیمل ہوتا تو سی پلس پلس میں سی آؤٹ کی بات کریں ان لائن یہ ایس 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 ہوتے ہیں یہاں پر اگر سی سٹرنگ یعنی لیٹرز یعنی کوئی کس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے جو جو ہیں جیسے میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ دکھائے ہینڈ آؤٹ میں انہیں کیا کیا ہو تھا ایڈنٹی فائرز لکھ کر کولن یعنی آگے جتنے بھی ایڈنٹی فائرز کری ایٹ ہوتے ہیں سارے ایڈنٹی فائرز کے نیم اسے رائٹ کر دیئے تو سارا اس طرح سے آپ اسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ٹوکنز آپ کے پاس آگئے اچھ جی یہاں پر ایک اور چیز تھی آئی پلس پلس جو رائٹ کیا ہو ہے اسے سپرلی بھی رائٹ کر سکتے آئی ہمارے پر ایڈنٹی فائر ہے پلس پلس اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ